جن کو اگزامن کرنا ہے تمام وقلہ کے دلائل کو اگزامن کرنا ہے ساتھ ساتھ جائیٹی ریپورٹ کو بھی ججز نے اپنے تائیں خود طریقے کار سے دیکھنا ہے بھی تو صرف اس پر دلائل دیے گئے تو اس معاملے کو تقریباً دس سے پندہ دن لگ سکتے ہیں اور دس سے پندہ دن کے اندر اندر فیصلے ججمنٹ آ جائے گی دوسرا جو ایک اپاہم شاید create کیا جا رہا ہے مخصف حلقوں میں کہ وزیراعظم کو سمن نہیں کیا تو شاید disqualification کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ disqualification کا فیصلہ ویسے تو وزیراعظم کو سمن کیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن proprietary demands کے ایسا نتیجہ عدالت نکالتی ہے یا اس نتیجے پر پہنچتی ہے تو وہ وزیراعظم کو بلائیں گے اور عدالت میں ان کے سامنے یہ فیصلہ سنائیں گے بکہ ان کے وکیل نے ان کی سائیٹ کی ساری ساری باتیں بڑے طریقے کار سے پلیس کرتے ہیں نہ صرف ان کے وکیل نے ان کی فیملی کے ہر میمبر کے وکیل نے اس point of view سے عزیراعظم صاحب کے بچے ہیں بیٹی ہیں آگے سمدھی ہیں ان سب سب انگل سے ان کا case whatever that has been presented before the court so اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے عدالت مجازہ اور اس پر کومنٹ کرنا کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے وہ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے جنرلسٹک position لے سکتے ہیں ٹھیک ہے احمد منصور صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ کیا ٹرائل کورٹ کی طرح بھی جا سکتے ہیں دیکھیں جی جو تو اس کی possible outcomes ہو سکتی ہیں وہ ہم نے بہتہاشہ دفعا discuss کی ہیں جو اس میں اگر میری جو رائے میں ایک possibility نکلتی وہ یہ ہے کہ جو evidence placed ہے before the court وہ clearly merit کرتا ہے کہ ایک ناب کا reference at least money trail establish کرنے کے لیے یا جو ان کے اوپر ایک وزیراعظم صاحب کے اوپر الزام ہے جس کا پی ایم ایلین تو شاید نہیں مانتی اس بات کو لیکن عدالت نے بھی اس کا اظہار کیا ہے اپنی جو ریمارکس دیئے ہیں کہ پی ایم ایلین کے اوپر جو الزام ہے وہ الزام basically یہ ہے کہ illegal money which has been made through misuse of authority جو کہ ناب کا purview ہے so وہ چیز جو ہے سپریم کورٹ article 184 میں شاید خود decide نہ کرنا چاہے ویسے تو article 184 3 red red 1872 میں سپریم کورٹ جو بھی طریقہ کار مختص کرے کسی بھی trial کے لیے because it gives them the power to do complete justice لیکن وہ i think they will exercise restraint اور ان کو کرنی بھی جائیے اور وہ matter کو بھیجیں گے trial court میں جہاں تک disqualification کرتا ہے وہ آپ نے حضرت صحیح صاحب کے ریمارک سے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم اس کو examine کرنا چاہتے ہیں and this is precisely why a JIT was formed اب جو JIT کے through وہ evidence جس کی basis پر وہ اس نتیجے پر پہن سکتے ہیں کہ باس اوٹر تریسر کا اطلاع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو examine کریں گے اس پر already objections تو چکے اب انہوں نے blanket ساری report پر already لے چکے ہیں ان کے تمام وکلانے لی ہیں تو لہٰذا وہ issue بھی address ہو گیا ہے سو باس اٹریسر کے حد تک یہ فیصلہ خود کرنا چاہیں گے ماروخ فہد قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ماروخ اگر آپ کا کوئی سوال ہو ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پنسوٹا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے کہ اگر معاملہ نہ اہلی کی طرف جاتا ہے ایسی direct declaration کی طرف جاتا ہے اس صورت میں اپیل کا حق کس حد تک محفوظ رکھتا ہے شریف خاندان اس کیا میکنزم ہے لیگلی کوئی گنچائش بنتی ہے اس کی یہ proceedings ہیں انڈر article 184c جس میں یا تو سوموٹو proceedings ہوتی ہیں یا آپ جب ترخواست فائل کرتے ہیں اور یہ proceedings کی نیچر ایسی ہے کہ اس کے اندر right of appeal لائے نہیں کرتا اس right of appeal لائے کرنے کے اوپر ہم بہتحاشہ دفعہ بول چکے ہیں کہ right apply ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ first jurisdiction ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کے پاس right of appeal نہیں ہوتا لیکن as the case and the law stands today اس میں right of appeal exist نہیں کرتا ان کے پاس review کا اختیار ہے article 188 کے تحت اور اس review میں جو scope ہے judgment کا وہ بہت limited ہوتا ہے جس کو review کیا جا سکتا ہے unless کہ کوئی error ہے جس کو court نے consider نہیں کیا یا کوئی ایسا point of law ہے جس کو بالکل ہی انہوں نے consider نہیں کیا اس پہ ہے اور بڑا limited scope ہوتا ہے ان circumstances میں i doubt کہ case کا کوئی ایسا پہلو ہے جس کو consider نہیں کیا اور reviews میں تقریبا 80 to 90% فیصلے پر قرار رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہی bench دوبارہ review سنتا ہے اس کے چاندر پڑے یہ bench کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی آپ تو ایسا دوبارہ سے clear کر دیں کیونکہ ایک طرف تو یہ بحث بھی ہے کہ جی چونکہ وزیراعظم کو طلب نہیں کیا گیا تو اس کی ہے شہدن کی declaration کا معاملہ نہ آئے لیکن دوسرے طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی کون سا bench چو ہے وہ فیصلہ سنائے گا آیا وہ پانچ رکھنی bench ہوگا یا یہ تین رکھنی عمل درامت bench ہوگا اور دوسرہ یہ بھی ہمیں بتائے کہ کیا وہ جو دو رکھنی سا وہ تو اپنا فیصلہ دے چکا مطلب دو ججز آؤڈ او دفائیو رکھنی bench وہ اپنا فیصلہ دے چکے کیا ان تین میں سے اگر کوئی ایک judge vision کا tilt جو اپنا ایل کی طرح ہوتا ہے تو کیا ایسی two for decision آتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اور غیقلی ایسا ممکن ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو bench کی definition ہے جو اس کیس کو سن رہا تھا وہ پانچ member bench تھا اور bench کے لیے وہی qualify کرتی ہے اس judgment کی تھوڑی سی جو ریزننگ ہے وہ بڑی یونیک تھی پاکستان کی اسٹری میں پہلی طفعہ اسٹائی پی judgment آئی ہے جس میں دو ججز اپنا complete فیصلہ دے چکی ہیں جو تین ہیں انہوں نے جی آئی ٹی فارم کی تھی اور انہوں کی جو order کی nature تھی وہ ایک interim nature تھی چونکہ وہ majority میں تھے تو وہ prevail کر گئی اور جی آئی ٹی فارم ہو گئی صرف جی آئی ٹی اور mission پہ باقی دو کا اور ان تین ججز کا اپس میں اختلاف تھا چونکہ وہ فارم ہو گئی ہے فارم ہنے کے بعد یہ تین member bench بھی اپنی decision دے گا on sending a reference and basis and 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 اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کے خلاف that unfortunately is not right کیونکہ اس نے ابھی judgment کا status pretend نہیں کیا judgment ہماری قانون کی زبان میں ہر اس فیصلے کو کہتے ہیں جو کسی بھی case کو finally decide کرتا ہے چونکہ وہ دو judgments case کو finally decide نہیں کرتی they have to be read in conjunction with the other three judges جب finally matter decide ہوگا تو پھر وزیراعظم صاحب کے خلاف کیا حق میں وہ judgment استعمال کی جا سکتی ہے سو جس کا simple answer وہ یہی ہے کہ 5 member bench بیٹھے گا اور final پیسلا announce کرے گا اور وہ جو دو judges ہیں وہ شاید دوبارہ کسی بھی حصے کو consider نہ کریں انہوں نے اپنا already judgment دے چکے بہت شکریہ مہین